کبھی موچی زمین بھی نہیں دینے تو وہیں آر ایس ایس پرمک نے دعویٰ کیا کہ لی سی پر بھارت کے کڑے رخ سے چین اب سہم گیا ہے اور یہ دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں دارجلنگ میں پہنچے دیش کی رکشہ منتری اور سینہ کے شستروں پر پھول مالا چڑھا کر پورے ویدھی ویدھان سے شستر پوجہ کی دشری کے اس موقع پر تو وہیں آر ایس ایس دفتر میں آر ایس ایس پرمک نے شستر پوجہ کی لیکن نشانے پر ان کے چین تھا رکشہ منتری راجنات سنگھ نے پشچم بنگال کے دارجلنگ میں جوانوں کے ساتھ شستر پوجہ کی رکشہ منتری راجنات سنگھ پہلے سپنا ید سمارک پہنچے اور شہید جوانوں کو شدھانجلی دی اور اس کے بعد انہوں نے سینہ پرمک جنرل منوج مکن نرونی کے ساتھ شستر پوجہ کی اس دوران چین کو کڑا سندیش بھی دیا کہ سینہ کسی کو بھی ایک انچ زمین نہیں چھیننے دے گی اس میں بھارت اور چین کی سیما پر بھی جو تناؤ چل رہا ہے بھارت تو یہ چاہتا ہے کہ یہ تناؤ سماپت ہو سانت یا ستھاپت ہو ادیش یہ ہمارا یہ ہے لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی ناپاک حرکتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن میں پوری طرح سے آسوست ہوں اور آسوست ہی نہیں ہوں مجھے پورا بھروشہ بھی ہے کہ ہمارے سینہ کے جوان کسی بھی صورت میں اپنے بھارت کی ایک انچ بھی یمین کسی دوسرے کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیں گے حال فلحال جو کچھ بھی انڈو چائنہ بارڈر پر لڈاکھ میں ہوا ہے اس میں میں کہہ سکتا ہوں نفشت جانکاری کے ادھار پر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بھارت کے سینہ کے جوانوں نے جس پرکار کی بھومکہ کا نروہ کیا ہے آگے دیل اتحاف لکھا جائے گا تو اتحاف لکھنے والا اتحاف ہمارے بھارت کے سینہ کے جوانوں کے اس شرط اور پراکرم کی گاتھا کو سوڑاکچھروں میں لکھے گا اور سیدھے کڑا سندیش چین کے لیے تھا امیت پانڈے ہمارے سیوگی اس وقت بیار کے مزفرپور میں موجود ہیں امیت جس طرح کی بات شرط پوجہ کے بات کہی گئی ہے رکشہ منتری کی اور سے کیا سیدھے ایک طرح کی چیتاؤنی بھی ہے اور بھارت کی منشا بھی کہ بھارت اصل میں چاہتا کیا ہے جی بلکل رکشہ منتری کا جو بیان ہے وہ صاف طور پر اس بات کی اور اشارہ کرتا ہے کہ جس نے بھی اب بھارت کی اور آگ اٹھا کر دیکھیا دوست سہا سکھیا تو اس کو اسی انداز میں جواب ملے گا پہلے جیسا بھارت نہیں ہے یہ سرکار کی نیتی تھی اور راجناس سنگھ کا آج کا بیان بھی اسی دچھا میں ہے ہم مجفرپور میں ہیں بیار کے کچھ زیر بعد یہاں پہ سی ایم نتیش کمار کی ریلی ہونے والی ہے ہم ایسا یوہا ہیں یوہا ہیں اور کچھ لوگ ہیں مجفرپور کے ہم ان سے بات کرتے ہیں راجناس سنگھ نے آر جے کہا ہے بھارت بھارت کی سمپربتہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے اور چین کی جو حرکت ہے اس کو اسی انداز میں جواب دیا جائے گا سر یہ بولو راجناس سنگھ کہا ہے کہ مدرسینہ کو چھوٹ دیا تھے کیا پولیٹکس میں اتنا میرے پر انٹریسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پتا یہ کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں راجناس سنگھ کے لئے راجناس سنگھ کے سبیان کو دیکھتے ہیں کہ بیہار کا جو یہ دے رہا ہے آج راجنیتیق بیہار کے جوانوں پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے راجنیتیق جوانوں پہ نہیں ہونا چاہیے راجنیتیق جوان سے الگ مسئلہ ہے اور ان کا کراڑا جواب بلکل لیں گے وہی اگر دسمان ہمارے چین کے سے آ کر ہمارے انڈیا کے بورڈر پر آ کر ہمارے جوان کو اگر تو یہ یوہاؤں کی بھی راہ ہے کہ چین کو کسی بھی طرح سے غستاخی کرنے نہیں دی جائے گی لیکن چین پر ہی نشانہ ناکپور سے بھی سادھا گیا مہاراشت کے ناکپور میں رسس مکھیالے میں ویجیہ دشمی کے ادسو منایا گیا اور اس میں رسس پرمک مہن بھاگوط نے شستر پوجہ کی اور اس دوران مہن بھاگوط نے بھارتی جوانوں کے شوری کی تعریف کرتے ہوئے چین کو بھارت سے کڑی چنوٹی بھی کبھی ذکر کیا مہن بھاگوط نے پڑوسی دیش چین کو سخت سندیج دیا کہ بھارت نے چین کے غلط فہمی کو دور کر دیا ہے اور اسے آئینہ دکھا دیا ہے بھارت نے اپنی دیش بھکتی کا پریچھے دیا بھاگوط نے کہا کہ بھارت نے کڑے قدم سے چین کو بڑا دھککا لگا ہے اور اسے سامنے ایک آرثک نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے بھارت چین کے سامنے تنکر گھڑا ہوا تو اس سے دوسرے دیشوں نے بھی اب چین کے سامنے اٹھنے کی ہمت دکھائیے جس میں کی تائیوان اور ویتنام جیسے دیش بھی شامل چین نے اس کالا ودھی میں اپنے اور سامرک بل کے گروہ میں ابھیمان میں ہماری سیما اوک را جو اتھکرمن کیا اور جس پرکار بھی وار کیا اور کر رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ساری دنیا کے ساتھ وہ تو ساری دنیا کے سامنے سپسٹ ہے اس کے پہلے بھی آیا ہے ان کا صبح وستار وادی ہے سب لوگ جانتے ہیں لیکن اس بار جیسے ایک ساتھ اس نے تائیوان کے ساتھ ویتنام کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جاپان کے ساتھ بھارت کے ساتھ ساتھ ہی ایک ساتھ جھگڑا مول لیا کچھ اس کے اپنے کارن ہوں گے لیکن سب کے دھیان میں پھر ایک بار آ گیا لیکن اور ایک انتر ایسا ہے کہ اس بار بھارت نے اس کی جو پرتکریہ دی اس کے کارن وہ سہم گیا کو اب ڈاٹنا شروع کیا ہے اور سخت سندیش دیا گیا ہے ناکپور سے بھی آر ایس ایس مکھیالے سے مہن بھاگوت نے شستر پوجہ کے بعد جو بات کہی انوراگ ڈھانڈا ہمارے سیہوگی نویڈا میں اس وقت موجود ہیں ہم سے سیدھے جوڑ رہے ہیں انوراگ جو بات خود رکشہ منتری نے کہی اور کچھ اسی طرح کی بات آر ایس ایس پرمک کی طرف سے بھی کہی گئی جو بھارت کا جواب رہا ہے اس نے چین کو یہ بتا دیا کہ اب بھارت ویسا بھارت نہیں ہے اور دنیا میں یہ سندیش بھی گیا ہے دیکھیں بلکل آج تیوہار ہے اور برائی پر اچھائی کی جیت کے پرتیق والے دن جس طریقے سے چاہے وہ راجنا سنگھ ہو ہمارے رکشہ منتری یا پھر مہن بھاگوت ہو آر ایس ایس پرمک وہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ تیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ چین باکھلایا ہوا ہے جس طریقے سے بھارت نے موتوڑ جواب دیا ہے اور وہ باکھلایا ہوا چین سے مجبوط طریقے سے تیار رہنے کی ضرورت ہے دیکھیں جو راجنا سنگھ ہیں ان کو آج ایک رام کی طرح آج لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ راجہ ایک نکل کے آئے ہیں جیسے سوریمنسی یہ ویسے بھی سوریمنسی ہی فیملی سے ہیں ایک راجپوت ہیں اور رام جی بھی ایک راجپوت تھے تو آج اس راجپوت نے آج راجنا سنگھ نے دکھا دیا کہ ہم رام بن کے ود کریں گے چائنا کا کیونکہ چائنا ایک شاکر راکشش روپی ایک جو اس نے اپنا روپ دکھایا ہے جو ہمارے سینیکوں کو پیچھے مارا تھا اور اس نے اپنا لنکا روپ دکھایا ہے راون والا اس راون روپی آپ اس کو دشہرے سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں آپ بھارت اور چین کو دشہرے سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج اس کا ہم چاہتے ہیں کہ جیدے شست پوزن ہوتا ہے اور راجپوت لوگ شست پوزن کرتے ہیں تو آج ہمارے راجنا سنگھ نے جو راجپوتوں کے ایک مزیعہ ہیں جو ایک ہمارے ایسے جس کی لوگ پوزہ کرتے ہیں آج انہوں نے دکھا دیا کہ میں رام بن کے ود کروں گا ایسے راون روپی رام کے پرتیق کے روپ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ راجنا سنگھ آج ہیں جنہوں نے شستر پوزہ کے دن اس طریقے کا آوان کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے بھارت اور چین کے بھی جو ٹکرا ہوا چین بوکھلایا ہوا ہے جو بھارت نے جواب دیا جس طریقے سے چین کی نیتیاں شروع سے ہی بڑی خراب رہی ہیں یہ لوگوں کو یہ زیادہ تر دیسوں بارہ دیسوں سے اس سے پریشان ہے یہ ہر دیس کی سیمہ کو جو ہے کب جاتا جا رہا اور اس کا بستاروادی نیتی جو ہے ایسی سے جو ہے شکتی کے اپاسک ہیں اور شکتی کے روپ میں آج کے دن کو پوجا جاتا ہے ہمارے ساتھ اور بھی ستانیے لوگ موجود ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کا سٹینڈ صحیح ہے مجبوطی سے اسی طریقے سے جواب دینا چاہیے چین کو جس طریقے سے ہمارے جوانوں نے موت اور جواب دیا بلکل بہت صحیح بات ہے آج کافی سمیے کے بعد ہمارے پاس ایسا ایک رکشہ منتری ہے جو موت اور جواب دیتا ہے اور آج اسطحے پر اسطحے کی جیت کا دن ہے اور یہ صحیح موقع ہے صحیح پلیٹ فارم ہے جب راجناسنگ جی نے ان کو ایک موک کرارہ جواب دیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سینا پورے طریقے سے تیار ہے اور آج جب ایک طریقے سے شکتی کی پوجا جس طریقے سے رام نے راون پر جیت حاصل کی تھی اس طریقے کا دن ہے تو آج وہ بلکل سٹیک بیٹھتا ہے اداہران کی بھارتی ہے فارج نے جس طریقے سے چین کو موت اور جواب دیا ہے بلکل بلکل ہماری سینا پوری تیار ہے لنکا پہ ید کرنے کے لیے لنکا اور راون کا ود کرنے کے لیے ہماری پوری سینا تیار ہے رام نام کا پتھر جیسے لوگوں نے سمدھ میں ڈال کے پوری چڑھائی کئی تھی اس کی آج ایسے ہی راجناسنگ کے نام کا پتھر آج یہ آپ مان لیجئے کہ راجناسنگ نے جو اپنا ایک روپ دکھا ہے رام روپی روپ دکھا ہے اس کے لیے پوری سینا میں ایک نیا جوش آ گیا ہے نیا ایک لگا ہے کہ جیسے ہم اس کا ود کریں گے اور آج پورے میں جوش ہے سست پوجن ہے اور آج سارے سینک جتنے بھی ہمارے ہیں وہ اپنے سستروں کو لے کے کھڑے ہیں اور کھڑے ہیں کہ راجناسنگ دی آپ ہمیں بتائیے مہدی جی بتائیے کہ ہمیں اس کے موتوڑ جواب دینا ہے جس سے دوبارہ کبھی یہ ایسی کبھی جدرت نہ کر پائے بھارت کی رف دیکھنے کے لیے اگر بھارت کو دیکھنا ہے تو دوستی رف دیکھنا پڑے گا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینا پورے طریقے سے تیار ہے اور اگر نترتف اجازت دے تو وہ ہر طریقے کا موتوڑ جواب دینے کے لیے چین کو تیار ہیں اور آج شستر پوجہ کا دن آج شوریہ کا دن جس دن راون پر جیت حاصل کی تھی شری رام نے اسی کو پرتیق مانتے ہوئے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت پوری طرح سے مجبوط طریقے سے تیار اچین کو موتوڑ جواب دینے کے لیے ویجیہ دشمی کے موقع پر رکشہ منتری کی اور سے یہ بات کہی گئی اور سندیش دینے کی بھی کوشش تھی نیوز ایٹین سے ایکسکلوزیو باتچیت میں رکشہ منتری راجنات سنگھ نے دعویٰ کیا کہ گلوان میں بیہار کے جوانوں کی شہادت بیکار نہیں جائے گی اور ایل ایسی پر بھارت اپنے ستھیتی برقرار ہی نہیں بلقی اور مضبوط بنانے میں بھی کامیاب ہوگا راجنات سنگھ نے چین کو چتاؤنی دیتے ہوئے کہا کہ ہم کسی کو بھی ایک انچ زمین پر اپنا قبضہ کرنے نہیں دیں گے اور کسی بھی حد تک اس کے لیے ہمیں جانا پڑے بیباد کا کوئی حل نکالتا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا جب گلوان کی گھٹنا ہوئی بیہار ریجمنٹ کے کافی جوان وہاں بھی جوان شہیر ہوئے تھے آپ لوگوں نے رکشہ مطلالے نے بھی کہا تھا آپ نے بھی اس میں کہا تھا کہ شہادت ویرتھ نہیں جائے گی کیا ہم لوگ جو اپنی ستھی ستڑڑ کرنے میں سفل ہوئے ہیں وہاں پر اس میں کہیں دو رائے نہیں کہ گلوان گھاٹی میں ہمارے بیہار ریجمنٹ کے جوانوں نے حارت بھومی کی رکشہ کے لیے حارت ماتا کا مصدر پوچھا رکھنے کے لیے جو اپنا بلیدان دیا ہے دیش کا رکشہ بنتری ہونے کے ناتے میں پورے بستواس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ان کے بلیدان کو ہم لوگ کسی بھی صورت میں بیرد نہیں جانے دیں گے اور جن ماتاؤں نے ایسے لال پیدا کیے ہیں جنہوں نے کی دیش کے لیے اپنا بلیدان دیا ہے انہوں نے ماتاؤں کے چرنوں میں میں شیف یکا کر انہیں میں پرنام کرتا ہوں گلوان کی کھڑنا کے بعد آپ لوگ انہیں کافی کٹھور فیصلے بھی لیے تھے کیا لگتا ہے اس کا سارتھک فل متیجہ نکلنے لگا ہے جن کو پیٹ پور پر جانا پڑا ہے بس ہتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں بہت کھلا سا تو میں نہیں کر سکتا ہوں کہ ہمارے سینہ کے جوانوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس پر ہم کو لاج ہے فکر ہے اپنے سینہ کے جوانوں کے اور یہ بھی میں دیش کو یقین دلانا شاہر ہوں ایک تو ہمارے پرہانمندری جنگرد عبودی جی کا سسکتنجن تردور اور ہمارے سینہ کے جوانوں کا شعوری اور پراکر اور سب سے بڑی ویسیستہ ہمارے بھارت کے سینہ کے جوانوں کی یہ ہے یہاں ان کے پاس شعوری ہے وہیں پر ہمارے سینہ کے جوانوں کے پاس دھائر بھی یہ ہے یہاں دھائر کی آوش شکتہ ہوتی ہے ہمارے بھارت کے سینہ کے جوان اپنے دھائر کا پرشے دیتے ہیں یہاں شعوری کی آوش شکتہ ہوتی ہے ہمارے دیش کے جوان اپنے شعوری کا پرشے دیتے ہیں کیا اس برف باری میں اب برف جمع ہونے لگی ہے کیا ہم لوگ اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے میں اس دیٹی کو صدیر رکھنے میں سفل رہے گی برقرار رکھنے میں ہی نہیں بلکہ اسے اور مجبوط کرنے میں ہم سفل رہیں گے چار ہر کلومیٹر لگی سی مال ویسے جہاں تک بھارت کا پرشنہ ہے بھارت پرابر شانتی کا پکشدھر رہا ہے پیس اینڈ ڈرینکویلٹی جیسے بولتے ہیں اس کے ہم پکشدھر رہے ہیں ہم اشانتی نہیں چاہتے ہیں ہم اپنے سارے پڑوسی دیشوں کے ساتھ اچھے ریستے بنا کرنا چاہتے ہیں لیکن یعنی ہمارے دیش کی دھرتی پردی کو یہاں اٹھا کر دیکھنے کی کوچس کرتا ہے تاہاں مجھے کسی بھی صورت میں برداد نہیں کر سکتے اور میں ڈیس واشیوں کو بھی یقین دلانا چاہتا ہوں بھارت کے ایک انچ جمین بھی ہم کسی بھی صورت میں جانے نہیں نہیں گے اور یہ بات کہ میں کہہ رہا ہوں تو اپنے سینا کے جوانوں کے حیر شوری اور پراکرم کے عداد پر کہہ رہا ہوں چین کہتا ہے کہ بھارت اگری سر ہے پہلے بھارت پیچھے اٹھے چین کہہ رہا ہے کہ بھارت ہم لاوانا ہے بھارت کو پیچھے اٹھنا ہے باتچیت کا سلسلہ چلنا ہے اچھا ہوگا کہ باتچیت کے دورہ کوئی ایک سوادھان نکل جائے کسی کے آگے کسی کے پیچھے جانے کا نہیں ہے جو سمجھو تھے کہ آدھار پر سامت بنتی ہے ہونا شاہی ہے ہم نہ چین کے جمین پر کبجہ کرنا شاہت ہیں اور نہ تو بھارت کی جمین پر کسی کو ہم کبجہ کرنے کی یادت دیں گے اور میں پناہ دورانہ چاہتا ہوں کسی بھی صورت میں یادت دیں گے چاہے اس کے لیے ہمیں کسی حد تک جانا ہوگا راول گاندی کہتا ہے پندرہ منٹ میں ہماری سنہ ان کو خدر دیتی جب میرا راج رہا تھا میں کہنا نہیں چاہتا انیس سو باسٹھ پورے دیش کو یاد ہے کیا ہوا تھا انیس سو باسٹھ میں یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس میں میں کسی پردھان منٹری کو بھی دوسی نہیں ٹھائرانا چاہتا اس سمجھ کے بھی پردھان منٹری کوئی یہ پردھان منٹری نہیں چاہے گا کہ ہمارے دیش کی جمین کسی ہمارے دوسرے دیش کے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے اس کو روکہ کب کیا ہو جائے لیکن کیا ہوا سارا دیش سچی طرح جانتا ہے اور اس کے بعد لمبے سمجھ تک سرکار ان کی رہی وہ کیا کر بائے مجھ بھی کیا بھارت کی سنسر نے تو پاک ادگرد کسمیر کے بارے میں بھی کہا پرستاؤ پاریت کر کے کہ بھارت کا حصہ پھا ہے اور رہے گا لمبے سمجھ تک کانگریس کی سرکار رہی اور لوگوں نے کیا کیا اور جو بھارت کی جو بھومی چین کے کبھیے میں ہے اس کے بارے میں کیا کیا ورسوں تک رہے تین دن کی دماغی چھوڑیے پہلی بار دیش میں ایسا میں ایک سجھاؤ دینا شاہتا ہوں کہ اتنی ایک بڑی پارٹی کے نیتاؤں کوئی اس طریقے کی بات نہیں بولنا شاہیے گی لیکنہ اسمبھ ہو ہاں اتنی بات ہم بشتواس کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھارت کی بھومی پر موڈی جی کے نیتر تمہیں ہماری سرکار کسی بھی صورت میں ایک انچ بھی جمین پر کسی کو قفیہ کرنے کی اجازت نہیں دے گی اسے کسی بھی صورت میں ہم پردار نہیں کریں گے چاہے ہمیں اس کے لیے کتنی بھی پڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے اور یہ بات جو میں بول رہا ہوں یہ بلکل فارم کنوکسن کے ساتھ میں یہ بات بول رہا ہوں بیہار کے ساسارام میں 23 اکٹوبر کو پردار منتری موڈی نے بھی بیہار کے جوانوں کی شہادت کو سلام کیا تھا پی اے موڈی نے گلوان اور پلواما کی گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے بیہار کے شہیدوں کو شدھنجلی دی دی یا دیش کے وکاس بیہار کے لوگن سب سے آگے رہلن بیہار کے سپوت گلوان گاٹی میں تیرنگا کے خاتیر شہید ہو گئی لے لیکن بھارت ماتا کے ماتھا نہ جھکے دہلے پلواما حملے میں بھی بیہار کے جوان شہید بھائی لے ہم ان کے چران میں سیس چکاو تانی سدھنجلی دیو تانی لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ہی پردھان منتری موڈی نے من کی بات میں بھی لوگوں سے بہادر جوانوں کے نام ایک دیا جلانے کی اپیل کی جو تیوہاروں میں سیماؤں پر ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے لوگوں کو سلا دی کی جو جو جوان بھارت ماتا کی سرکشہ کر رہے ہیں ان کو یاد کر کے اپنا تیوہار منائے ہمیں اپنے ان جابا سینیکوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو ان تیوہاروں میں بھی سیماؤں پر ڈٹے ہیں بھارت ماتا کی سیوہ اور سرکشہ کر رہے ہیں ہمیں ان کو یاد کر کے ہی اپنے تیوہار منانے ہیں ہمیں گھر میں ایک دیا بھارت ماتا کے ان ویر بیٹے بیٹیوں کے سممان میں بھی جلانا ہے میں اپنے ویر جوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھلے ہی سیماؤں پر ہے لیکن پورا دیش آپ کے ساتھ ہے آپ کے لئے کامنا کر رہا ہے میں ان پریوہاروں کے تیاغ کو بھی نمن کرتا ہوں جن کے بیٹے بیٹیاں آج سرہت پر ہے ہر وہ بیکتی جو دیش سے جڑی کس نے کسی جمعیداری کی وجہ سے اپنے گھر پر نہیں ہے اپنے پریوہار سے دور ہے میں ردے سے اس کا آبھار پرگر کرتا ہوں بھارت کی طرف سے چین کو دی جا رہی چیتاؤنی سے جڑی ہر خبر ہر اپڈیٹ دیکھئے نیوز ایٹین انڈیا ڈاٹ کام پر اپنے پھارت کی ایک انچ بھی یمین کسی دوسرے کے ہاتھوں میں نہیں جانے لے موسیقی دوسرے کے ہاتھیں ایک انچ بھی ہر اپنے پھارت کی ہر اپنے پھارت کی ہر اپنے پھارت کی ہر اپنے پھارت کی